شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت الرحم فرمانے والا ہے حضرت حکیم بن حضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو دم کرواتے ہیں اور جو دوائیں لیتے ہیں کیا ان کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں مروڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو شہد پلایا ہے اس سے اس کی بیماری اور بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین یا چار مرتبہ شہد پلانے کا ہی کہا تیسری یا چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور ترے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس کے بعد اس کے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا اسمان بن حکیم نے زیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے کہ اسامہ بن شریک فرماتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو سب کاموش بیٹھے رہتے کوئی بھی بات نہ کرتا جب کوئی دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اپنی مشکلات اور پریشانیاں بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معاملات میں شریع رہنمائی لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ تعالی نے دشوار کام معاف فرما دیئے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت اچھا دی ایسا شخص حرج میں پڑا اور حلاق ہو گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم دوائی لے لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہ تعالی نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیماری کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھڑا پا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے پوچھا اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو